دوستو اگر میجک ٹرکس کی بات کی جائے تو یہ دیکھنے میں بہت زیادہ کھول لگتی ہیں لیکن سب سے زیادہ مزال میجک کے پیچھے کی ریالیٹی کو دیکھ کر رہتا ہے ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ جادو فیک ہوتا ہے اور نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے لیکن یہ جادو گر اس جادو کو کس طرح سے پرفرم کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے دوستو یہ جادو گر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ایرن کرو ہے اس نے اپنی جادو کو پرفرم کرنے کے لیے کچھ لوگوں اور جج کو سٹیج پر بھلا لیا اس کے بعد اس نے ایک کینڈل کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پر اس کی گرم موم ڈالنے لگا اس کے بعد اس نے اپنی آنکھوں کو ایک سفید پٹی سے ڈھانپ لیا اور اس کے اوپر بلیک ٹیپ کو بھی لگایا اس کے بعد ایرن نے ایک شیٹ لی اور اپنے موہ کو پورا کور کر لیا اب یہ بلکل اندھا ہو چکا تھا اور پھر ایرن نے ایک تلوار سے لڑکی کے بیک کو کار دیا پھر اس کے بعد ایرن نے ایک جج کے سر پر ایک پائن ایپل رکھوایا اور اپنی کمر پر لگی ایک تیزدھار والی تلوار کو نکالا اور اسے اپنی تلوار کی مدد سے دو پیسز میں کار دیا یہ دیکھنے کے بعد جج کا دل موہ میں آ گیا لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ایک اندھا انسان ایسی پرفومنس کیسے دے سکتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میجک کے پیچھے کچھ ایسا ہیلیوجن کیریئٹ کیا گیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ اپنی آنکھوں پر کینڈل کا موم گراتا ہے اس کینڈل کو اس نے اپنی آنکھوں سے بہت زیادہ اوپر رکھا ہوا ہے آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ کینڈل کی موم جیسے ہی نیچے گرتی ہے تو وہ تھنڈی پر جاتی ہے اس نے کینڈل کو اپنی آنکھوں سے اتنا اوپر رکھا ہوا ہے کہ وہ ڈروفز جیسے ہی نیچے آتے ہیں تو وہ تھنڈے پر جاتے ہیں اس لیے اس کی آنکھوں کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا اس کے بعد اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی اور ٹیپ لگائی تھی لیکن اگر آپ ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھیں گے کہ یہ جب ایلومینیم شیٹ کو اپنے فیس پر لگا رہا تھا تو اس نے بہت ہی مہارت سے اپنی پٹی اور ٹیپ کو انگلی سے اوپر کر دیا تھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو ایلومینیم شیٹ اس نے اپنے فیس پر لگائی تھی بلکہ وہ ایلومینیم تھا ہی نہیں بلکہ وہ گاریوں کے شیشوں پر لگا ہوا ایسی گلاس پیپر تھا دیکھنے میں تو یہ ایلومینیم ہی لگتا ہے لیکن اس کی اندر والی سائٹ سے سب کچھ نظر آتا ہے اس کے بعد کی کہانی تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے بارحال جو بھی ہو یہ میجک واقعی میں لا چواب تھا موسیقی موسیقی